میں مانگتے چار پانچ سال شادی کو گزر گئے تھے پڑوسن نے کہا بی بی ایمیں نہیں کم ہونا میرے بھی نہیں ہوں دا سی میں گئی سی بابے بلے شادے دربار تھے چادر بچھائی تھی بیری کے نیچے بابے بلے کی بیری کے نیچے بیر گیرا تو بیٹا اگلی دفعہ پتہ گیرا بیٹی میں کہتا ہوں تیسری دفعہ نہ جانا کہیں تینکہ نہ گر جائے تینکہ گر گیا اور تیسری چیز نہ ہو جائے اب یہ مانگنے والا اس کا وہی وقت مقرر ہے یہ اللہ کے در سے مایوس ہو کر غیر اللہ کے در پہ جا کر گر گیا دینا تو اس کو اللہ نے ہے لیکن یہ حلال راستے کو چھوڑ کر حرام پہ گر گیا جیسے کہ مزدور مزدوری کر کے سارا دن محنت کر کے رات کو پیسہ لے کے گھر میں آتا ہے بی بچوں کو کھلاتا ہے اور ایک ڈاکہ مار کے لاتا ہے اس نے حلال طریقے کو اختیار کیا اس میں حرام اگر آپ یہ سمجھ دیں کہ نہیں پیروں میں اتنی طاقت ہے تو ماننا پڑے گا کہ ہندووں کے پتھروں میں بھی طاقت باقی راہا معاملہ ڈولنے شاگی چوئیوں کا اس کے اوپر پوری تحقیق پاکستان کے ایک اخبار میں شایع ہوئی اور وہ بڑی افسوس ناک اور بڑی درد سے بھری ہوئی کہانی ہے جب یہ اس کے دربار پہ آکے منت مانی جائے کہ ہمیں اولاد چاہیے اور پہلا بچہ پیدا ہو جائے اور وہ دربار پہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اس حقیقے سے پردہ پاش پاش چاگ ہو چکا ہے وہ بچہ سلیم ہوتا ہے بلکل ٹھیک ہوتا ہے اس دربار کے مجاور اپنے پیر کی جھوٹی قرامتیں عام کرنے کے لیے ان کے پاس لوہے کے خول ہوتے ہیں جو بچوں کے سر پہ چڑھا دیے جاتے ہیں اب بچے کا جسم پروان چڑھتا ہے اور اس کے دماغ ویسے چھوٹے کا چھوٹا رہتا ہے وہ پروان نہیں چل سکتا یہ عام کرنے کے لیے کہ یہ بابا اس آپ کی چوئیے بابا دیتا ہے جسم ٹھیک بناتا ہے مان بھی لے کر آپ کی بات کہ بابا واقعی بچہ دیتا ہے ہاتھ بنا دیئے صحیح پیر بنا دیئے صحیح دماغ پہ پہنچ کے اس کا مٹیریل ختم ہو جاتا ہے وہ سر پورا کیوں نہیں بناتا یہ ایک ایسی جرم کی کہانی ہے کہ وہ اس جرم کے اندر اپنی چھوٹی قرامت عام کرنے کے لیے ان معصوم بچوں پر ظلم کر کے یہ قفیت بناتے ہیں کیا غلام احمد قادیانی پہلے اعلیدیس تھا غلام احمد قادیانی حنفی تھا اور صوفی تھا جیسے ہم نے اس کی عبارتوں سے ثابت کیا غلام احمد قادیانی صوفی تھا قطب غوث عبدال ان سارے قیدوں کا قائل تھا فنافر رسول کے قیدے کا بھی قائل تھا اہلِ حدیث نہ فنافر رسول کے قائل ہیں نہ غوث اور قطب اور عبدال کے قائل ہیں اور غلام احمد مرزائی ان سارے عقیدوں کا قائل تھا اس نے ڈریکٹ نبوت پہ دعویٰ نہیں کیا پہلے وہ بطور مناظر بطور مناظر آیا پھر اس نے اپنے آپ کو امام مہدیش کا دعویٰ کر کے کہا کہ میں مہدی ہوں اور آخری سٹیج پر آکے پھر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو حقیقت میں وہ انہی عقیدوں کا حامل تھے جو عقیدیں ہمارے ہاں چلن پھرن والے بیان کرتے ہیں محترم شیخ صاحب قادیانوں کو کس طرح پہچانے جا سکتے ہیں قادیانی آپ سے جب بھی بات کرے گا سب سے پہلے وہ مسئلہ کیا چھیڑے گا کہ وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا حدیث میں آتا ہے نا کہ وہ آئیں گے اللہ نے ان کو اٹھا لیا ہے تو اٹھایا اٹھایا نہیں ہے وہ مر چکے ہیں اسی کتاب حقیقت الوحی میں اور تذکرہ میں مرزا غلام حمد لکھتا ہے شیخ کو زیادہ پتا ہوگا یہ ہمارے کشمیر کے ہیں کہتا ہے سیری نگر کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی قبر موجود ہے وہ وہیں پہ فوت ہو کے دفن ہو چکے ہیں اب نہیں آنا اب جس نے آنا تھا نا وہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ دمشقی کسی مسجد کے منارے پر اتریں گے کہتا ہے نہیں وہ وہاں نہیں اترے فلائٹ چینج ہوگی تھی قادیان میں اترائے تو میں قادیان میں اترا ہوں مانو کہ عیسیٰ فوت ہوگے جب مان لو کہ عیسیٰ فوت ہوگے میں وہی مسیح معود ہوں جب یہ مان لوگے تو پھر وہ اگلا سٹیج شروع کر دے گا کہ نہیں اب اس کے بعد مانو کہ وہ میں ترقی کرتے کرتے نا ترقی کرتے کرتے مسیح معود سے آگے بڑھ کر اب نبی ہو چکا اس کا بڑا پیارا مناظرہ ہے شیخ سناؤلہ عمر السری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ایک مناظرے کے اندر اب مناظرے میں اصل تو اس کی زبان بند کرنی ہوتی مناظرے کے اندر یہ کہنے لگا کہ میں وحی احمد ہوں جس کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تسیئتی من بعدی اسموہ احمد تو میرا ذکر قرآن میں ہے میں غلام ہوں میں احمد ہوں سناؤلہ رحمت اللہ علیہ کے لگے کہ نہیں تو احمد نہیں ہے جھوٹ نہ بول تیرا نام ہے غلام احمد تو وہی جو ہمارے ہاں غوث کتبردال والے کہتے ہیں نہ کہتے ہیں وہاں بھی جو ہوئے گلتے سمجھنی نہیں آپ کو یہ بات نہیں سمجھاتی میں اصل میں غلام احمد تھا پھر میں نے احمد کی غلامی کا حق ادا کیا کرتے 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 میں نے اتنا حق ادا کیا کہ میں خود احمد بن گیا اب غلام ختم ہو گیا میں نے غلامی کا حق ادا کر دی اللہ نے شیخ سناؤلہ رحمت اللہ علیہ کو بڑا بڑی عقل سے نوادہ تھا بڑی سوچ اور بوجھ سے نوادہ تھا اور بڑے ہاتھ ور جواب تھے کہنے لے کہ اچھا ٹھیک ہے میرا نام پتا کیا پتا ہے سناؤلہ آپ کا نام ہے کہتا تو بھی نہیں سمجھ سکا میں سناؤلہ تھا لیکن میں نے اللہ کی سناؤلہ بیان کرنی شروع کی بیان کی بیان کی اتنی بیان کی بالآخر میں خود اللہ بن گیا تو یہ مرزا کہنے لگا کہ چلو ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں ایک لمحے کے لیے کہ آپ اللہ بن گئے لیکن میرا دعویٰ جھوٹا نہیں کر سکے آپ مناترے میں کیا ہوتا ہے کسی کا دعویٰ جھوٹا کرنا میرا دعویٰ یہ تھا کہ میں غلام احمد غلامی کر کر کے احمد کے مقام پر آ گیا فنا پھر رسول ہو کے احمد بن گیا میرا دعویٰ یہ تھا اگر میں آپ کو اللہ مان بھی لوں تو میرے احمد ہونے کا انکار تو نہیں ہوا کہا تُو نے مجھے مان لیا نا کہ میں اللہ ہوئے کہا ایک لمحے کے لیے مان لیا کہا رسول کون بھیجتا ہے کہا اللہ کہا چوڑے تھے انہوں پیجیا ہی نہیں میں تُو آیا کتھ ہوں رسول تو بھیجتا ہی اللہ ہے اور میں نے تجھے نہیں بھیجا تو کہاں سے آیا ہے تو یہ یہ انہی عقیدوں کا حامل فنا کے رسول کا غوث کتب عبدال کا اس کو پہچاننے کے لیے اس بات کو کیا عیسیٰ علیہ السلام سے بات شروع کرتے ہیں کہ وہ مر چکے ہیں اللہ نے جو ان کو اٹھایا تھا وہ باتیں ایسے نہیں ہیں اب میں اس کی جگہ پر آیا ہوں اور پھر سٹیپ بھائی چلتے چلتے نبوت کا اعلان کرتے ہیں اکثر علماء اپنے بیان میں نبی علیہ السلام پر ایک یا دو مرتبہ دروشلی پڑھتے ہیں باقی جب نام آتا ہے تو نام لیتے ہیں لیکن صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے نہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو آپ پہ دروشلی سلام پڑھنا چاہیے مسیح کا نام یہ لوگ کیوں کہتے ہیں کیا یہ مسیح مرزا کو کہتے ہیں کیا یہ لوگ مرزا احمد کو مہدی تو نہیں سمجھتے میں نے وہی عرض کی نا یہ پہلا سٹیج ان کا عیسی علیہ السلام کی وفات کا کہ وہ فوت ہو گئے اب اس کے بعد جو ایک آنا تھا مہدی وہ میں ہوں پہلا اس نے دعویٰ مہدی ہونے کا کیا لیموناظر کے روح میں ظاہر ہوا پھر مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور آخر میں رسالت کا دعویٰ کیا اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ مسلمانوں کے ان سب کے تمام فتنوں سے محفوظ رکھے جزاکم اللہ خیر شیخ بتائیں گے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو امارے شیخ خیر دے تقریب آپ کے لئے مفید چند اور کچھ باتیں آپ لوگ رہنمائی کے لئے جو لوگ پڑھنا ہیں یا بعض لوگ پڑھنے کے شوقین ہوتے ہیں اور بعض لوگ لکھنے کے شوقین ہوتے ہیں بعض لوگ سننے کے تو بالخصوص میں ان لوگوں کے لئے بتاؤں گا جو پڑھنے کے زیادہ شوقین ہیں یا مطالعہ وغیرہ سے دلچسپی رکھتے ہیں لیکن سب سے پہلے کل کا اعلان کے آنک میں کل شیخ کا خطاب ہوگا جہاں حاضرین کے لئے توفتن کتاب یا سیڈیوں وغیرہ رکھی گئی ہیں اور خرد و نوش کا بھی انتظام ہے یعنی بیان کے بعد بریانی بھی ہے یقینا ہاں خواتین کا وہاں پر بیانی مصورات کے لئے انتظام نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ وہاں چونکہ یہاں ٹرانسپورٹ وغیرہ کی سولو تو نہیں جا سکتے اور کل یہاں بھی ہفتے بار آپ جانتے ہیں جمعہ کا پروگرام ہے جو لوگ یہاں تشریف لانا چاہیں تو اہلون سالن آپ کو معلومی ہے کہ جہنم یا انہار دوزخ کے موضوع پر کئی مرائب سے آگے گزر کر یہ تیسرا چھوٹھا اس ٹاپک کا درس یا محاضرہ جس کا تعلق جہنم اور جہنم کے عذاب اور اعلی جہنم سے ہے اور جہنم کے امام شیطان کی کچھ کارستانی ہے دنیا میں اور اس کے بعد آخرت کی مجبوری اور بسی میرے بھائیو یہ جو موضوع ہے قادیانیت اور حقیقتا جیسے شیخ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد تیس کے قریب نبوت کے دعویٰ کرنے والے سب کے سب جھوٹے دجال ہوں گے اور کچھ نبی سواسن کے دمانے میں ظاہر ہوئے اور ختم بھی ہوگے تو اس موضوع پر ہمارے استاذ مقرم اللہ تعالیٰ غریقی رحمت کرے اور پہلو پہلو جنت دے شیخ صفیر رحمان کی کتابیں ہیں بہت پیاری قادیانیت اپنے آئینے میں اس کو پڑھا جا سکتا ہے اور دوسری ان کی کتاب ہے قادیانیت تاریخ آئینے میں یعنی مرزا قادیانیت اور مولانا صنع اللہ عمرت صرف رحمہ اللہ یہ دونوں کتابیں بہت مفید ہیں بلکہ اس موضوع کو سب سے پہلے جو مرد میدان جس نے اٹھایا اور بقاعدہ مرزا کو زندگی میں لگام دی کہتے ہیں مولانا محمد حسین بٹے آلوی رحمہ اللہ اور انہیں کے شاگر تھے سنواللہ عمرت صحیح مرہم بھی تو یہ کتابیں ہاں پڑھ سکتے ہیں یہ کافی مفید کتابیں ہیں اسی طرح ہندوستان کے قالم ہوئے ہیں مسلح الدین آزمی صاحب ان کے چھوٹے چھوٹے مناظرات جہاں تک ان کے چینل کا تعلق ہے سب سے پہلے پورے دنیا کے لوگ ایک ویب سائٹ کو مسلم میں بلکہ نہیں اسلام.com نام سے جس کو پہچانتے ہیں وہ کاریانیوں کی تھی سب سے پہلے بلکہ جو اس پر نیٹ پر